برینی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے اور میں پلٹ رہا تھا میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بھلایا اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیئے فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا اور کبھی محسوس نہ کرنا مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے عزاز تھا لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا یہ مقام یہ رنگ میرے پاس کروڑوں باتے ہیں بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی میں فلسوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا کوئی سہرانی لیا مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو تین لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا جتنے جلوے جتنی غانانیاں جتنا حسن جتنی تازگیاں اور میرے عزیزوں کے چھروں پر یہ جو نورانیت کا غسن آپ کو نظر آتا ہے نا یہ میرے حضرت کی ہوت سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ دوستو دیانداری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت اگر وہ والی صیرت جو کتابوں میں ہم غلیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے میرے حضرت میں ابھی آپ جب آئے لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں کبھی نہ کبھی ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے مالی دا کم پانی دینا پھل پکے ہون یا کچھے پیر مریدنہ لے سیر سے رنگ دیں وہ چھوٹے ہون یا سچے ہماری تو ملاقات آخری کیا ہم تو جنت میں بھی کٹھے رہیں گے ان کے قدموں میں رہیں گے اور ہم اللہ سے دعا مانتے ہوں جنت میرے کس کاری جتھے یار نظرناو اوہ دوزخ من لکھ بیشتان جتھے سوڑا آوے جاوے تو وہاں بھی کٹھے ہوں گے میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیزم ابرار بھی میرے ساتھ تھے اجازتی دو لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی آپ کراچی تشریف فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ تھے دو گھنٹے ہم بیٹھے رہے ہیں بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آکا کیا چھ سات آٹھ گھنٹے انتظار کرنا پڑا شکل بھی نہیں آئی انہیں کہا جیو کہتے ہیں اسے بٹھاؤ بٹھاؤ تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتہ بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیاری بار بھی نوکری کر جاتے ہیں یہ بھی نہیں کہتے ہیں میں نے اندر آنا ہے انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ ساگ بھی کہلائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے نوابوں جیسے ڈیوٹی کرنا اور بات درویشی اور غلامی کی کرنا یہ کیسے دو باتیں تو نہیں ہوتی بات تو ایک ہوتی ہے جنیا خسمہ دی ویچر حضاب وستن پاگ جاگ جان دے ہونا گولیاں کئی گھنٹے انتظار کیا تو کئی لوگ آئے عزرت کپ آئیں گے چلے گئے کئی آئے تو آئیں ایک مولانا بھوڑے بیٹھے تھے مولانا اسرائیل ان کا نام تھا تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا میں نے کہا جی ہم نے کہا جانا ہے ہم تو یہاں رہنے کے لیے ہیں جب ان کی ایک دو شخص نے تھوڑی سی میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے تو کچھ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی اور ہم ہیں بھی نہیں ہم کچھ بھی نہیں مہارت تو چوتھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے چوتھے درجے کے نوکر نوکروں کبھی کس میں ہوتی ہے نا ایک سیکلی ہوتا ہے ایک چوکی دار ہوتا ہے ان کے پاس بھی چابیہ وابیوں ہوتی ہیں ایک بار والا ہوتا ہے ایک چوتھے پانچ میں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی 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 بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھوڑے چل تو آجا ہم تو چوتھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بیٹھے رہے دیر ہو گئی تھک جاتا ہوں تھک گیا بات آگے نکل گئی بیٹھے تھے تو تنہائی تھی مجمع ہوا نا جب مجمع بار میفیل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی چر ہویا میں نو ترلے لیندے کہ دی موڑ میرے والواگاں خواب میری ایک وار جی آمیں میں ساری عمر نہ جاگاں دیر ہو گئی میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا دیکھ گئی گھنٹے بیٹھ گئے بیٹھے رہے مرضی ہے نا جی یہی راسب ہو لیتے ہو دی میرے بانے دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس حضرت اسٹیج پہ آگئے تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیک کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا لیے کہ بڑھ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں کو پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی زی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ میں بھی اور ابراد بھی ہم پیچھے بیٹھ گئے اور وہاں علماء اور مشاہد کا دھیر لگا ہوا تھا حضرت کی نظر بظاہر خاص ہی کمزور ہے لیکن جب بیٹھے یہ میرے صاحب موجود تھے آپ گھوہ ہی لے سکتے حضرت نے فوراں نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا اسے تو آگے بلاؤ اور میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرے دل کرتا تھا پھار ڈالوں کپڑے اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے ہم لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کرنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے اور جب میں بیٹھا ایمانداری کی بات میں نے سلام لی کان میں میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے نا مجھے تب سے پتا ہے جاؤ نوکری کرو اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں بس بات ختم ہو گئے معاملات تھالو باتیں بڑی ہیں جو کروں تو کیا کروں کہو تو رازِ حیات کہہ دوں حقیقتِ کائنات کہہ دوں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کہہ دوں مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ شائع ہوئے نظر آتے ہو میں نے کہا کیا کروں سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں سب سے پیچھے لیکن وقت کا گوث اٹھا کے جس کو اسٹیج میں بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے ہم وہ گڑیاں گڑیاں اب پہ ہی اٹھیاں ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے غریب پروری دیکھی ہے میں اتنا بڑا نظرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا میں کسال کا بیٹا ہوں میں تو بھی نائت کلاس میں تھا میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے لیکن مجھے ان کی ان کے عرب اور کھرب پتی مرید ہیں کھرب وہاں لوگ کروڑ روپے لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں میں غریب باپ کا بیٹا اور مستار زندگی لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے وہ غریب بلانے والے وہ پیار کرنے والے میں نے ان کی غریب لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے میں نے غریب نوازی دیکھی ہے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڑیل دی بھرینی سے جب میری باپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے اور میں پلٹ رہا ہوں میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بھلایا اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیئے فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا اور کبھی محسوس نہ کرنا مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے عزاج تھا لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا یہ مقام یہ رنگ میرے پاس کروڑوں باتے ہیں بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی میں فلسوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ میرے بڑی کسان تھے کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا کوئی سہرانی لیا مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو تین لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا جتنے جلوے جتنی غانانیاں جتنا حسن جتنی تازگیاں اور میرے عزیزوں کے چھروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا یہ میرے حضرت کی ہوت سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ